مقبوضہ کشمی کی ریاستی اسمبلی میں نیشنل کانفرنس کے رکن شوکت حسین غانی کٹ پتلی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے بھارتی میڈیا کے تیکھے سوالات کے باوجود شوکت غانی اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور کہا کہ حریت رہنما برہان وانی کی شہید ہونے میں کوئی شک نہیں وہ اسے شہید ہی مانتے ہیں وزرعالہ محبوبہ مفتی بھی کہہ چکی ہیں کہ برہان وانی کو غلطی سے ٹاگج کیا گیا اگر معلوم ہوتا کہ مقابلے کے دوران برہان وانی بھی اندر موجود ہیں تو اسے ایک اور موقع دیتے اگر وہ گلتی کی وجہ سے ہوا اگر ایک بے گناہ کا اسطلح قتل ہوتا ہے تو میں مانتا ہوں کہ وہ ایک شہید ہی ہے کیونکہ یہ چیپ انیشنل نے خود یہاں پہ کہا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ برہان وانی اندر ہے تو ہم اس کو شاید نہیں مارتے شوکت غانی نے حضب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کا بھی بھرپور دفاع کیا کہتے ہیں وہ دہشتگرد نہیں سید صلاح الدین نے بھارتی آئین کے تحت انتخابات میں حصہ لیا ان کو دہشتگرد کیسے کہا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ اسے کمانڈر صلاح الدین بننے پر کس نے مجبور کیا صلاح الدین نے یہاں پہ الیکشن بھی لڑے ہے اس نے انڈین کانچوشن کو بھی مانا ہے لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ صلاح الدین صلاح الدین بنے ہمیں یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر صلاح الدین یہاں پہ الیکشن بھی لڑا ہے اگر صلاح الدین یہاں پہ اس نے انڈین کانچوشن کو مانا ہے لیکن پھر بھی وہ صلاح الدین بنے اس کے ذمہ دار کون ہے ناشنل کانفرنس کے رینما شاکرد حسین غانی نے کہا ہے کہ بارتی سیکیورٹی فورسز نے برحانوانی کو انعام کے چکر میں شہید کیا وزرعالہ محبوبہ مفتی برحانوانی کو ایک اور موقع دینا چاہتی تھی تو اس معصوم کشمیری نوجوان کو کیوں مارا گیا